مرکزی حکومت مرکزی حکومت مرکزی حکومت مرکزی حکومت کی وزارت محنت نے نئے قانون میں سالانہ سہت جانچ کو مزدوروں کے لئے کیا لازمی اب ملک کے سبی کاروباریوں کو اپنے ملازمین کی کرانی ہوگی سہت جانچ آداب خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میدیبہ حشمی اور اب خبریں تفصیل سے حکومت مسلسل کسانوں کی جانب سے جاری سرگرمیوں کو ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں مرکزی وزیر داخل آمد شاہ کے گھر وزیر ازارات ناریندر سنگھ تومر اور وزیر کومرشیل پیوش کوئل پہنچے اور تازہ حالات پر گفتگو کی کسانوں کی تحریک کا آج انیسوہ دن ہے دلی کے بوجر پر کسان بھوک ہڑتال پر ہیں حکومت مسلسل کسانوں سے باتچیت کر رہی ہے اس سے قبل اتوار کو حکومت کی جانب سے لائے گئے نئے ذریع اسلاحی قوانین کے خلاف جاری کسان تحریک پر مرکزی وزیر ازارات ناریندر سنگھ تومر اور وزیر مملکت برائے ازارات سوم پرکاش نے وزیر داخل آمد شاہ سے ان کے رہائشگاہ پر اتوار کو بھی ملاقات کی کیونکہ مرکزی حکومت کی جانب سے بار بار کسانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملے کا حل نکالنے کے باوجود کسان معاملے میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطح پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس تاتل کو ختم کیا جائے اور کسانوں کی تحریک ختم ہو اتوار کو دلی میں وزیر ازارات ناریندر سنگھ تومر نے اتراکھنٹ کے کسانوں کی تنظیموں سے ملاقات کر کسانوں کے اترازات کو سنا کسانوں کے معاملے پر وزیر داخل آمد شاہ ناریندر سنگھ تومر نے پنجاب بی جے پی کے لیڈران کے ساتھ بھی میٹنگ کی تھی اتراکھنٹ کے کسان بڑی سنکھیا میں کرسی صدار بلوں کا سمرتن کرنے کے لیے میرے آئے تھے بھارت سرکار کے اور سے ایسے سبھی کسان بھائیوں کا ہردائے سے بہت بہت سواگت ہے بہت بہت ابینندن ہے انہوں نے کرسی صدار بلوں کو سمجھا اس کے بارے میں اپنی رائے دی اور اپنا سمرتن ویقت کیا اس کے لیے میں بھارت سرکار کے اور سے سبھی کسان بھائیوں کا آبھار پرگٹ کرتا ہوں کسان تحریک میں کسانوں نے زن معاملوں کو حکومت کے سامنے رکھا ہے اس پر غور خوز جاری ہے چھے دور کی باتچیت ہو چکی ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے فکی کے ایک پروگرام میں کہا کہ ذرعی شعبہ ملک کی معیشت کی ریڑ ہے جس نے کوویڈ وبا کے دوران معیشت کو کافی سہارا دیا وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ حال یا مرکزی حکومت کی جانب سے ذرعی قوانین میں کیے گئے صلاحات کسانوں کے مفاد میں ہیں اور حکومت کسی بھی وقت کسانوں سے باتچیت کے لیے تیار ہے موسیقی بھارتی جندہ پارٹی حزبیق تلاف کے لیڈران پر کسانوں کو گمراہ کرنے اور تبدیلیوں کو لے کر ورغلانے کے الزام آئیت کر رہی ہے اس سلسلے میں مرکزی وزیر روی شنکر پساد نے بیہار کے بقتیار پور سے کسانوں کو قانون کے فائدے بتائے تو وہیں مخالفت کی آڑ میں اپنا مفاد تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک مخالف طاقتوں سے ہوشیار رہنے کی بھی صلاح دی دوسری جانے پتر پردیش کے وزیراعلا یوگیاد تنات نے بھی میرت میں ذرہ یونیورسٹی کی لائبریڈی کے افتتاحی پروگرام کے دوران کسانوں سے خطاب کیا ہم کہنے کو تیار ہیں کہ ایم ایس پی نہیں ہٹے گی تو کون لوگ ہیں کہہ رہے کہ جب تک یہ قانون ہٹے گا نہیں ہم پیچھے ہٹے گے نہیں تو ہم بھی کہنا چاہیں یہ بڑے آدھر کے ساتھ بھارت سرکار کسانوں کا بہت سممان کرتے ہیں نرد موضی جی کسانوں کا بہت سممان کرتے ہیں اور دیش کی کسان بھی موضی جی کا بہت سممان کرتے ہیں ہر جگہ ہم جیت رہے ہیں لیکن اگر کسانوں کے آندولن کے آڑ میں بھارت کو توڑنے والے لوگ ٹکڑے ٹکڑے لوگ پیچھے ہو کر آندولن کے کندے سے گولی چلائیں گے تو ان کے خلاف بہت سکت کروائی بھی کی جائے گی یہ بھی ہم بہت ساپ ساپ کہنا چاہتے ہیں داچی باندی جی بیش کے پرخان منتری رہے ہیں پرخان منتری جب پھر تو انہوں نے اس بات پر چنتہ بیکٹی کی تھی کہ دلی سے سو روپیہ آتا ہے لیکن ایک کسان اور ایک مزدور تک کونس پہ کونس پہ وہ کمس بس روپے رہ جاتا ہے یہ نبی روپیہ کون چڑھ کر جاتا ہے یہ وجید چڑھ کر جاتے ہیں جو آج کسانوں کی پرگتی اور بیش کی پرگتی پر ہوحلہ کر کے بیش کے اندر گم رہا کر کے ابیوستہ اور اراج اختہ کا ماہول پیدا کرنے کا پیاس کر رہے ہیں دلی سے لگنے والے سندھو ٹکری اور غازی پور سرحد پر کسان تنظیموں کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے کسان تنظیموں نے آج صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بھوک ہڑتال کرنے کی بات کہی تھی اور جیپور دلی اور دلی آگرہ ایکسپریس وے کو جام کرنے کا اعلان بھی کیا تھا ایسے میں حفاظتی بندوبست میں اضافہ کر دیا گیا مطورہ زلے کے کسانوں نے مرکزی حکومت کے کسانوں کی پیداوار کاروبار اور کومرشل فروغ آسان کسان بل دوہزار بیس اور کسانوں کے استحقام تحفظ فصل اور ذرعی خدمات دوہزار بیس کا خیر مقدم کیا ہے اس کسان بل سے کسان بہت خوش ہیں کسانوں نے موڈی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایم ایس پی یعنی کم از کم سہارا قیمت تیہ کر دیں کسانوں میں کسان بل کے بارے میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے جو غلط اور بے بنیاد ہے حکومت مخالف پارٹیوں کے لوگ کسان تحریک چلا رہے ہیں اور کسان اپنی کھیتی میں مصروف ہیں کسانوں کو سرہ سر بدنام کیا جا رہا ہے زلے کے تحصیل چھاتا کے گرام بدھابل کے رہنے والے کسان ویرو نے بتایا کہ نیزرے قانون صحیح ہیں ہم کو سہارا قیمت ملے گی بچولیوں سے نجات ملے گی اور حکومت سے گزارش ہے کہ ایم ایس پی قیمت متعین کر دیں کسان بل پاس کیا ہے وہ صحیح ہے جو ہمیں سمرتنبول ملے گا ہمیں بچولیوں سے ہمارے بچا بھوگو پولٹیکس بنا رکھا ہے ان لوگوں نے کسان کم ہے پالٹیوں باری زیادہ ہیں کسان کو تو یہ انہوں نے ایک مہرا بنا رکھا ہے پالٹیوں نے کسان کی کوئی نہیں سنتا ہے یہ اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں اپنا مہرا بنا کر کے کسان کے کندے پر بندوق چلا رہے ہیں پالٹیوں والے یہ کسان کے جو یہ کرسی سمبندی یہ لوگ بنائیں سبھی بڑھی آئیں ایم ایس پی اور جو ہے یہ نردھار ٹائم پر لئی جائے لے بھی نردھار ٹائم پر جو چلے جی ٹائم پر پہلے خریددار یہ جا کے سانن کیجی اور جو ہم سبھی جو ہیں ہم اس سے خسیں جی وزیر مالیات نرملا سیتا رمن نے آئندہ مالیاتی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے عام بجٹ کے سلسلے میں آج سے مختلف سنتی تنظیموں اور ماہرین کے ساتھ بجٹ سے قبل سلاہ مشورہ شروع کیا یہ پہلی بار ہے کہ کورونا وائرس کے اثر کے پیش نظر بجٹ پر مشورہ ورچولی ہو رہا ہے وزیر مالیات یکم فروری دوہزار اکیس کو موڈی ٹو پوائنٹ زیرو کا اپنا دوسرا بجٹ پیش کر سکتی ہیں اس درمیان وزیر مالیات کل سبھی متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے سیکریٹریوں کے ساتھ آتم نربھر بھارت پیکج پر عمل درامت کا جائزہ بھی لیا ایک سرکاری اعلانیہ میں وزارت نے کہا ہے کہ مختلف وزارتوں نے تین آتم نربھر بھارت پیکج کے تحت اسکیموں کو نافذ کرنا شروع کر دیا ہے ڈوکٹر شکونتلا مشرا راشتری پنرنواس یونیورسٹی کے ساتھویں جلسے تقسیم اسناد میں آج سابق وزیراعظم اٹل بہاری باجپے کے کانسے کے مجسم میں اور کلا ویتھیکہ کی نقاب کو شائع کی گئے تقریب میں ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیراعلا یوگیہ دیتنات شامل ہوئے تقریب میں کل 122 طلبہ کو 151 میڈل دیے گئے اور 1205 طلبہ کو ڈگری بھی دی گئی اس موقع پر تقریباً 125 کرون سے تیار امارتوں کا مانون کیا گیا ان میں کالیج فورڈیف خصوصی سانوی سکول مسنوی ایزا اور تعمیری مرکز دیویانگ لوگوں کے لیے تیار خصوصی سٹیڈیم اور یونیورسٹی کے آہاتے میں ڈھاگ گھر شامل ہیں یونیورسٹی کے قیام کے 11 سال مکمل ہونے پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا پروگرام میں مہمان زیبقار وزیر برائے محکمہ دیویانگ جن استحکام انیل راجبھر بھی موجود رہے اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پولیسی میں روایتی تعلیم جدید انویشن اور سٹارٹ اپ کلچر کو شامل کیا گیا ہے اس میں ماہر طلبہ و طالبات کو خصوصی مواقع فراہم ہو سکیں گے ڈیپیانگ جنوں کے کلنیان کے لیے ساتھ کی سیواؤں میں جو پہلے ان کی کٹیگری کم تھی اس کو بڑھانے کا پریاؤں بھی سرمان منتری مہودیجے نے کیا اور آج راجتی سکسہ نیتی آ رہی ہے اس راجتی سکسہ نیتی کے ساتھ ہم جڑتے ہیں تو اس راجتی سکسہ نیتی جو ہماری صدیسی آتمنیر بھرتا اور سوابلنبر پر آدھارت ہے اگر آپ دیکھیں تو ہماری ورطمان جو صدی چل لئی ہے اس صدی کے جو سب سے بڑی بات ہے اس صدی جان آدھارت اور سبیوستہ کی صدی کی روپ میں جانی جائی تھی اور جان آدھارت اس ارث بیوستہ کے لئے جانی جانے والی صدی میں تین پرمک باتیں بہت مائنے رکھیں گے ایک پرمپراغت جان دوسرا پرمپراغت جان میں جو انویشن ہے اس کا مہتہ ہوگا اور تیسرا دیس کے اندر اسٹارٹ اپ سانسکرٹی کی سکتی کو جاننا بھارتی ریزر بینک نے رقم کے فوری لیندین کے سسٹم یعنی آر ٹی جی ایس سروس اب چوبیس گھنٹے کے لئے شروع کر دی ہے آر بی آئی کے گورنر شکتی کان داس نے سلسلے میں اعلان کیا ریزر بینک کے گورنر نے کہا کہ بھارت آر ٹی جی ایس نظام پورے سال اور چوبیس گھنٹے چلانے والے کچھ چنندہ ممالک میں شامل ہو گیا ہے آر بی آئی کے اس قدم کا مقصد ملک میں ڈیجیٹل ادائیگی کو فروغ دینا ہے اس سے قبل آر ٹی جی ایس خدمہ دوسرے اور چوتھے سنیچر کو چھوڑ کر سبھی ورکنگ ڈیز میں صبح سات بجے سے شام پانچ بجے تک گاہکوں کے لئے مہیا تھی آر ٹی جی ایس نظام کے توسط سے بڑی رقم کا فوری لیندین کیا جا سکتا ہے اسے کم از کم دو لاکھ فوری بھیجے جا سکتے ہیں جبکہ زیادہ سے زیادہ رقم کے لیندین کی کوئی حد نہیں ہے مہین دوسری جانب این ای ایف ٹی کے توسط سے دو لاکھ روپے تک رقم کا لیندین کیا جا سکتا ہے اور اس لیندین میں دو گھنٹے کا وقت لگتا ہے مزدوروں کے لیے مرکزی حکومت کی وزارت محنت نے نئے قانون میں مزدوروں کے لیے سالانہ صحت جانچ کو لازمی کر دیا ہے ملک کے سبی کاروباریوں کو اپنے ملازمین کی صحت جانچ کرانا ہوگی مرکزی وزیر محنت اور روزگار سنتوش گنگوان نے کہا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام لیبر قوانین میں صلاح کا کیا ہے اس بدلاؤ کے بعد مزدوروں کے مفاد محفوظ ہوئے ہیں جس میں صحت تحفظ سب سے اہم ہے اس لیے حکومت نے صحت جانچ کو لازمی کیا ہے یہ صحت جانچ ایک متعین عمر کی حد کے بعد کرانا ہوگی جس کا پورا خرچ ایمپلوئیس کو برداشت کرنا ہوگا مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ ملازمین کی صحت سیکیورٹی کے لیے حکومت کا ایک بڑا قدم ہے ابھی تک بیتن مہینے کی کانسی کونسی تاریخ کو ملے یہ تیہ نہیں تھا پر اب اس کی تیتھیوی نردھارت کرنے کا کام کر دیا اور ایک اور جو کام کیا گیا ہے کہ اب ایک منڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ مزدور کہ ایک ایج کے بعد ہیلتھ چیک اپ ہوگا اور وہ ہیلتھ چیک اپ ایمپلوئر کے دورہ کروایا جائے گا یہ ایک منڈیٹری کر دیا ہے اوشک کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی مزدوروں کو کبھی کبھی بڑی سمجھیں بیماری ہو جاتی ہیں اور اس کا سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے تو اب یہ منڈیٹری کر دیا ہے کہ یہ قانون پردھان منطری جی کی روچی ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے یہ قانون ایک پرکریا میں آ جائے ان کو لاغو کر دیا جائے تو اس میں سارے لاب مزدوروں کو ملیں گے اور ہم لگاتار شرمک نیتاؤں کے سمپرک میں بھی ان سے بات بھی کرنا ہے کہ اس میں کوئی اور کوئی سجھاؤ ان کی سمجھ میں آتا ہے تو بتائیں تو ہم کیسے اس کو جوڑا جا سکتا ہے اس کے صاحب سے بات کرتا ہے نئی دلی کے این ایم سی کنونشن سینٹر میں آج انڈین انفوٹینمنٹ میڈیا کورپوریشن کی جانب سے منقید بین الاقوامی کورونا وائرس شورٹ فلم فیسٹیویل کا انعقاد کیا گیا ایک سو آٹھ ممالکی دو ہزار آٹھ سو پچپن فلمیں اس پروگرام میں شامل کی گئیں کوویڈ بابا کے دوران حفاظتی تدابی پر مبنی کہانیوں کا مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مرکزی وزیر اطلاع تنشیانت پرکاز جاوری کر اور فلمی دنیا کی مشہور ہستیاں موجود رہیں پروگرام کی صدارت مرکزی وزیر پرکاز جاوری کر اور مقترباس نقوی نے کی اینیمیشن فلم میں ارجن مکھر جی کی جانب سے ہدایت کاری دی سیویر کو اول انعام ملا فیصلہ کن ٹیم میں سونو نگم دھیرج کمار لیلہ تیب جی ڈاکٹر آلوک میتا سمیت کئی لوگ شامل تھے وزیر اطلاع تنشیانت پرکاز جاوری کر نے اسے سٹیزن جنرلزم یعنی شہری صحافت قرار دیا اور کہا کہ یہ اطلاع تی انقلاب ہے سٹیزن جنرلیسٹ ہوگے وہ خود ہی فلم بنانے لگے ہیں موبائل is the instrument موبائل کے دوارہ شوٹنگ کر کے ایڈیٹن کر کے کیونکہ اس میں سب ہے ایڈیٹ شاپ بھی ہے فوتو شاپ بھی ہے تو سب کر کے فلم تیار کر کے دو تیر منٹ کی فلم پاس منٹ کی فلم لوگ ہی خود تیار کرتے اور ہزاروں کے سنکھے میں وہ اس کا بھی پرچلن ہوتا ہے تو یہ ایک سنچار کرانکی ہے اس میں اتنے فلمیں اور یہ نوین تو مپکرم دیکھو منوشیہ کی ورجہ کیا ہے منوشیہ کی ورجہ یہ ہے کہ سنکھن کے گھڑی میں بھی نیا کچھ سوچنا سوچنا اور کرنا کرنا کے خلاف حکومت کے سخت اقدام کی مدد سے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں مزارت سہت و کنبے بہبود کی مطابق ملک میں کورونا وائرس وبا سے متاثر لوگوں میں سے اب تک ترانبے لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار چھے سو پنچانبے کورونا مریض سے احتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں ریکاوری ریٹ بڑھ کر تقریباً پنچانبے فیصد ہو گیا ہے ملک میں کووٹ سے شرعہ امباد چار پانچ فیصد رہ گئی ہے امریکہ میں کورونا کی ٹیکہ کاری آج سے شروع ہونے جا رہی ہے امریکہ میں عام لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ دیا جائے گا اس سے وبا کے خلاف لڑنے میں مدد ملے گی ٹیکہ کاری کے پہلے بیچ کا حدف بڑے پیمانے پر صحت خدمات سے جڑے لوگ اور باشندے ہیں امریکہ میں فائزر ویکسین کے امرجنسی استعمال کی اجازت حکومت کی جانب سے مل گئی ہے جس کے بعد آج سے عوام کو ٹیکہ ملنا شروع ہو گیا ہے کورونا ویکسین کی تقسیم کی نگرانی کر رہے جنرل گستاب پڑھنا نے کہا ہے کہ ویکسین کی تیس لاکھ ڈوز کی پہلی کھے پس ہفتے کے آخر میں سبھی ریاستوں میں پہنچائی جا رہی ہے میرٹ کے سردار والبھائے پٹیل زرعی یونیورسٹی میں منقج زرعی میلے میں ریاست کے وزیر سراج سوریہ پرتاب شاہی نے صحافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے بتایا کہ یو پی اے حکومت نے دس برسوں کی مدتکار میں سوامی ناثن کی رپورٹ کو نافذ نہیں ہونے دیا کانگریس پارٹی زرعی بل کی مسلسل مخالفت کر رہی ہے کسان تحریک کو بھی اسی جذبے سے حمایت دی جا رہی ہے انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ کسی بھی مسئلے کا حل تحریک سے نہیں باتشیت سے ہی نکلے گا کسان جو ہے ہمارے ان کی آرثی خالت جو ہے وہ خراب رہی ہے اس لیے کہ باجار کی ان کو سویدہ اپلبد نہیں تھی یعنی وہ پرانی بیوستہ اچھی تھی تو میں جاننا چاہتا ہوں کانگریس کے لوگوں سے اور یو پی اک کے لوگوں سے اور جو ان کے ساتھ آندول ہیں ان کے سویوگی آندول ہیں جو پیشے سے سپورٹ کر رہے ہیں ویسے لوگوں سے کہ ان کے دس سال کے یو پی اے ساشن میں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ کسانوں نے آتمہتیا کیوں کیا اور اپنے کو پیڑوں پر خانسی کے پھندے لگا کر کے جھول گئے تھے یہ کانگریس پارٹی کے لوگوں کو بتانا چاہیے دوسرا جو ہے وہ ان کے جمانے کی جو ایم ایس پی تھی اس کی ریٹ جو ہے وہ چودہ سو روپے کے قریب تھی جس کو کی آج جو ہے موڈی سرکار نے کیا ہے بار بار پردھان منتی جی کے اس بات کو کہنے کے بات بھی کہ ایم ایس پی کے آدھار پر خریدداری جاری رہے گی پھر بھی لوگوں کے بیتر جھوٹ اور اخواب پھلا کر کے سینسے جو پیدا کیا جا رہا ہے بار بار ان کے دوارہ اسپستی کرن کیا گیا ہے اور پرشی منتی جی کے دوارہ کیا گیا ہے کہ اس پر کسی بھی پرکار کے کھیت کا جو ہے وہ سوڑا نہیں ہوگا وہ صرف فصلوں کا ایگریمنٹ ہوگا اور فصلوں کے ایگریمنٹ کو جس ریٹ سے کسان تیہ کرے گا اسی کے حساب سے جو ہے وہ دوسری پارٹی سیکنڈ پارٹی خریداری کرے گی پھر گفلت کہاں سے رہ جاتی ہے مہی میرٹ میں بی جے پی مغربی علاقہ ہی دفتر میں میرٹ کمیشنری کے رکنے اسیمبلی رکنے پارلمنٹ اور عہدے داران کی میٹنگ کے بعد اتپردیش بی جے پی کے صدر سوطنطر دیو سنگھ نے کہا کہ ذریع قانون کسانوں کے فائدے کے لیے بنا ہے کسان آج اپنی فصل کو ملک میں کہیں بھی فروخت کر سکتے ہیں کانگریز پارٹی کسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا مقصد کسانوں کے مفاد میں کام کرنا ہے گریبوں کی پارٹی ہے کارکرتاؤں کی پارٹی ہے اور کارکرتا آدھارت پارٹی ہے اس لیے بیٹھکوں کا کرم چلتا رہتا ہے اسی بیٹھک میں آدھرین یوگی جی راج جی کے مکھ منتری آج بیٹھک میں آیا تھے کارکرتاؤں سے سمباد کیا سمسیہیں سنیں اس سمسیہ کے سمادھان کے لیے آسوشن دیئے ہیں اور باقی دونوں طرح سے وارتہ ہوا اور ہم سب مل کر سرکار سنگٹھن دونوں مل کر گریبوں کی سیوا کے لیے اور گریبوں کے کلیان کے لیے گاؤں گریب کے خسالی کے لیے دونوں سمرپیت ہیں کسان کو کوئی لوٹ نہ پاوے کسانوں کے ہت میں ہی سنگٹھن سرکار دونوں رات دن پر اسرم کی پرکشٹ کرے زلہ گورکپورو اور وارانسی میں منطقائی سطح پر سنگل منطقائی دفتر ہاتے کی تعمیر کر آئے جائے گی اسی سلسلے میں گورکپورو اور وارانسی منطقے میں سنگل منطقائی دفتروں کی تعمیر کے لیے متعلق آتھورٹی کو نوڈل ایجنسی نامزد کیا گیا ہے ساتھی مختلف معاملات کے زوابط کے مطابق تصفیہ کے لیے منطقائی سطح یا ریاستی سطح کی کمیٹیاں ہوں گی یہ منطقائی دفتر پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تعمیر کیے جائیں گے اس سلسلے میں پرنسیپل سیکریٹری رہائش اور شہری پلاننگ کی جانب سے کمیشنر گورکپور اور وارانسی منطقے کو خطلک کر کیے گئے فیصلوں سے واقف کراتے ہوئے اولیت کی بنیاد پر کاروائے کرنے کی ہدایت دی ہے ان دفتروں کی تعمیر کے لیے جلد ڈی پی آر تیار کر پروجیکٹ پر عمل درامت کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے یہ معلومات پر آہم کراتے ہوئے حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ موجودہ وقت میں مختلف منطقوں میں واقعے منطقائی کمیشنر دفتروں پر مختلف منطقائی دفتروں سے آنے جانے میں وقت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے منطقائی دفتر مختلف مقام پر ہونے کے سبب ان کے درمیان تالمیل بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے پردان منطری غریب آباس یوجنا کے تحت امیٹھی نگر پالکہ کے سیکڑوں غریب کنبو کو گھر ملے ہیں لوگوں نے کہا کہ جب ہم لوگوں کے پاس گھر نہیں تھا تو ہم لوگوں کو بہت ہی دقتیں ہوتی تھی لیکن جب حکومت نے ہم لوگوں کو گھر دیا تب سے سبھی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اب بڑی آسانی سے زندگی چل رہی ہے وہیں مصطفی دین نے بتایا کہ پہلے گھر نہ ہونے سے ہم لوگ بہت پریشان رہتے تھے جب سے گھر ملا ہے تب سے کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے ہم لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ گھر بنما سکیں لیکن حکومت نے گھر دے کر بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس کے لیے حکومت کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہمیں گھر دیا بہت ساری دکتیں تھیں پانی برسطہ سمالوں کی چھانی چھپر مطلب کی ڈال کے چھانی چھپر سے اپنا کائسہ بھی گوجر بسر ہو رہا تھا مطلب بہت زیادہ تکلیف تھی پھرحال ابھی مطلب کی کالونی مل گئی اس سے ہم کو بہت بہت بڑی راحت ہو گئی ہے کم کم بچے لوگ تو مطلب کی ہم چھت کے نیچے رکھ سکتے ہیں اس کے پہلے بہت زیادہ دکتیں تھیں جو کی بہت زیادہ پریسانی تھی آدمی مطلب کی جیسے کہتا ہے کہ رہنے کا اگر گھر نہیں تو کچھ نہیں اور گریبتہ کے وجہ سے گھر نہیں بن پا رہا تھا مطلب لیکن یہ ہے کہ مطلب کی اب بن گیا کالونی مل گئی بہت اچھا مطلب کیا ہے یہ سرکار بھی اچھی ہے ہمارے پاس آواز نہیں تھا تب ایک چھپر ہوا کرتا تھا اور بارس میں بہت تپکتا تھا ہمیں کھانے پینے میں بہت پریسانی ہوا کرتی تھی سامان ومان جو ہوتا تھا سب بارس میں بھیگ جا دے تھے اور تھند میں بھی بہت فہارے چلنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی لیکن اب آواز مل گیا ہے اب کس طرح مل گیا ہے آواز جب سے مل گیا ہے تب تو ہمیں ہمیں بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے اچھی پھیگن ہو رہی ہے اور ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں سرکار کیسا کام کیا ہے آواز دے کر ہمارے سرکار بہت اچھا کام کیا ہے جو کہ ہم گریبوں کو بہت اچھی سہائیتہ ملی ہے ارے صاحب بہت دکت تھی پانی چوتا تھا ہمارے رہنے کھانا بناتے سب تاوا میں کراہیوں پانی ہو جاتا تھا صاحب ہاں تھنڈی میں بہت دکتی سا ہے بہت تٹیہ لگا پانی بڑھ جاتا ہم تب بھیج جات رہاں سب آرے بھائی صاحب یوگی مہارات دہی دہیں بہت سامکا سکا سکون ہے بھائیہ ٹھیک سامکے کھائی پی کے پہوڑی تھے ارام سے منہیں گے گنگائی تھے بھائیہ بہت اچھا کام ہم لوگ کو گریب گلی ہے بہت اچھا کام کہ ہم لوگ کو بہت حق بہت حق پرتاب گھر میں سڑک آگسے میں موزلے میں تینات دوہزار تیرہ بیچ کے سپاہی سندی پیادو سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے سبھی محلوکین ایک کنبے کے تھے سپاہی سندی پیادو وطوار کو اپنے رشتے کی شادی میں شامل ہونے کے لیے کنبے کے چار دیگر لوگوں کے ساتھ پٹی کے کندنپور گیا تھا وہاں سے چکر اتنی زبردست تھی کہ بولیرو کو کاٹ کر لوگوں کو نکالنا پڑا حادثے کی اطلاع ملتے ہی سس پی مشرقی سوریندر دیویدی سیو پٹی سمیت بھارے پولیس فورس بچاؤں کے کام میں لگ گئے اور لوگوں کو زلہ اسپتال بھیجا گیا جہاں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا آج انگیجمنٹ ہوا تھا کس کا بھیجا کا دوزار تیرہ دوزار تیرہ کے بیچ کے سپاہی تھے ابھی چھٹی پہ آئے تھے آج انگیجمنٹ ملتا کل ڈیوٹی پہ جانے والے تھے ان کے ایک اور کوئی بھائی دیت ہوئی ہے آجا کے لڑکے اکھلیس کمارے آگا کل کتنے لوگ مارے گئے پانچ خانہ پٹی گاؤں کندنپور سے ایک برات سے لوٹ رہے تھے ایک پریوار اس میں پانچ لوگ سوال تھے بولیروں میں جنکہ کمشا نام سندیپ یادو اور جسرا بھی سندیپ یادو راح یادو اتھلیس یادو پپو یادو مولتا ہی ایک کھنیوری تھانا کتوالی رہنے والے ہیں راستے میں تھانا کنہی کے پیپری موڑ کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پرسند جانس پایا گیا ہے پیر سے ٹکر ہوا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بریجا گاڑی بیچ میں آئی ہے اس کی بھی ہم جانس کریں گے اور پانچ ہو کی دی دی نیوز یو بی پر منگل یعنی پندرہ دسمبر سے نئی تبدیلی اور نئے انداز کے ساتھ پرادیش سمچار نش کی جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیلات پرادیش سمچار سبا آٹھ بجے ساڑھے آٹ بجے تک دو پہر دو بجے ساڑھے تیس تک تین بجے ساڑھے تین بجے تک نش کی جائیں گے وہیں پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے تک اردو میں خبریں ٹیلی کاس کی جائیں گی ساڑھے چھ بجے ساڑھے بجے تک حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام چرچہ میں نش کیا جائے گا شام ساڑھے 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 بجے تک پرادیش ایک سمچار نش کی سمچار یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز یو پی پر کلک کر بھی دیکھے جا سکتے ہیں دوردرشن اتر پردیش پر پرادیش ایک سمچار کے نش تبدیلی کی ناظرین کے ذریعے ستائش کیے جانے کی امید ہے اور ناظرین اس تبدیلی سے مطالق اپنی رائے دوردرشن سمچار کی میل آئی ڈی 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 نیوز lko at the rate gmail ڈاٹ کوم پر دے سکتے ہیں اور آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر مرکزی حکومت کے نمائند وزراء کی جانب سے مختلف ریاست کی کسان تنسیم سے ملاقات اور بات چیت جاری ہے تحریک چلا رہے کسانوں کی جانب سے بھوک ہر تال کے اعلان کے بعد وزیر داخل آمد شاہ کی جانب سے وزیر زراء نریندر تومر پیوش گویل کے ساتھ لیا گیا حالات کا جائزہ وزیر مالیات نرملا سیت رمن نے آئندہ مالیاتی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے عام بجٹ کے سلسلے میں مختلف سنتی تنظیم اور ماہرین سے آج سے شروع کیا بجٹ سے قبل سلام مشورہ آر بی آئی نے ملک میں آر ٹی جی ایس خدمات یعنی فوری لیندین کے نظام کو سال بھر چوبیس گھنٹے کے لیے کیا شروع آر بی آئی کے اس قدم کا مقصد کیا لازمی اب ملک کے سبی کاروباریوں کو اپنے ملازمین کی کرانی ہوگی سہت جاج اور اب ایک ضروری پیغام کورونا سے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ مسلسل دھوئیں اور دو گس کی دوری بھی بنائے رکھیں ساتھی جب بھی باہر نکلیں ماسکو نہ ضروری ہے جیب یا تھیلے میں نہیں بلکہ اس طرح سے چہرے پر لگائیں کیونکہ جب تک دوائی نہیں تب تک ٹھلائی نہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں دیوہ کو دیجئے اجازت ادب